بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور میں ہوں نوید بلاول سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے آپ کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم کا نیجی ٹی وی کے کیمرہ مین پر نواز شریف کے گارڈ کے تشدد کا نوٹیس وزیر اطلاع کو تحقیقات کا حکم وزیر داخلہ شہریار آفریدی سے بھی ریپورٹ طلب کر لی کہا کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو قانون سب کے لیے برابر ہے کیمرہ مین پر تشدد کرنے والا گارڈ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل سیکیئیوٹی گارڈ کی دادا گیری پر نواز شریف کی وضاحتیں اور معذرت کہتے ہیں حرکت سیکیئیوٹی گارڈ نے کی اور بدنامی ان کی ہوئی قانون کے مطابق کاراوائی ہونی چاہیے بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیو سے متعلق وزیر داخلہ کے ہوش ربائن کے شاہر شہریار آفریدی کہتے ہیں سرگودہ سے چونسٹھ ہزار بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیو پر آمد ہوئی رگ مافیا ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے والدین بچوں پر نظر رکھیں گاریوں کی ریسٹریشن بک کے جھنجٹ ختم وزیرعالہ پنجاب نے موٹر وہیکل ریسٹریشن سمارٹ کارڈ کا اجرا کر دیا کارڈ پانچ سو بیس روپے میں دستیاب ہوگا عثمان بزدار کہتے ہیں ریسٹریشن کارڈ سے جال سازی کا خاتمہ ہوگا کوئی غیر قانونی کام کیا نہ کرنے دیں گے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر بریٹش ائر ویز نے دس سال بعد پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہفتے میں تین پروازیں اسلام آباد سے ہٹوئے ائرپورٹ کے لیے اڑان پھریں گی پہلی فلائٹ دو جون کو روانہ ہوگی برطانوی ہائی کمیشنر نے تصدیق کر دی دبائی چلو کی صدا لگانے والے علی ایجاز آخری سفر پر چلے گئے دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال عمر ستتر برس تھی علی ایجاز کے مشہور براموں میں خاجہ انڈسنز، کوجی اور گمشدہ شامل ہیں فلموں میں ننہ کے ساتھ جوڑی ہمیشہ یاد رہے گی کراچی میں سرکولر ریلوے کی بہالی کا میشن غریبہ بات سے شروع ہونے والا انسیداد تجاوزات آپریشن نازمہ بات تک پہنچ گیا ہیوی مشینری کے سرگے ٹریک پر کام جانے اور مو زور موجوں سے زور آزمائی کا مقابلہ وارل سرفنگ چیمپنشپ برازل کے سرفر نے اپنا نام کر لی کھلاڑیوں نے تندو تیز موجوں پر فن کے جوہر دکھائے ہیلانز آپ نے جانی مزید با خبر رہنے کے لیے آپ نیوز کے ساتھ رہے گا